اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل علی شاہ ٹاکس پر پروگرام یہ ہے پاکستان ناظرین آج کے میرے پروگرام یہ ہے پاکستان کے مہمان ہے نوید احمد آپ سپیشل ایڈوکیشن میں بطورے ٹیچر کام کر رہے ہیں ناظرین سپیشل ایڈوکیشن لفظ سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے بڑی خاص قسم کی ایڈوکیشن ہے اور جن بچوں کو بڑے سپیشل بچے کہتے ہیں ان کو پڑھانا ان کو سکھانا تھوڑا مشکل کام بھی ہوتا ہے تو آج ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ سپیشل ایڈوکیشن کیا ہوتی ہے اور سپیشل ایڈوکیشن میں یہ کیا کام کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ان سے گفتگو کریں میں آپ لوگوں کی محبتوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں کیونکہ آج کے دور میں بہت مشکل کام ہے کسی کے لیے وقت نکالنا لیکن اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو یہ آپ کی محبت ہے میں آپ کی محبت کا ہمیشہ مقروض رہوں گا البتہ اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان دباتے ہیں تو آنے والی تمام ویڈیوز آپ لوگوں تک بروقت پہنچیں گی اور ان میں میں آپ لوگوں کی محبتوں کا شکریہ اگاہ کرتا ہوا نظر آوں گا تو آئیے ملتے ہیں نوید احمد سے السلام علیکم نوید سب سے پہلے تو ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں علی شاہ ٹاکس کے لیے وقت دیا چونکہ آپ سپیشل ایڈوکیشن میں کام کرتے ہیں تو آپ ہمارے لیے بہت سپیشل ہیں بہت خاص ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سپیشل ایڈوکیشن ہوتی کیا ہے اور آپ سپیشل ایڈوکیشن کے ادارے میں کیا کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا ہے میرے بتانے سے پہلے ہی کہ سپیشل ایڈوکیشن جو ہے نا وہ سپیشلی ڈیزائن انسٹرکشن ہے سپیشل نیڈ بچوں کے لیے تو میں ایز اے جی ای سی ٹی ایم سی سی ٹی ٹیچر کام کر رہا ہوں جی گورنمنٹ سپیشل ایڈوکیشن سینٹر پھالیا میں تو ہمارا جو میری جو فیلڈ ہے وہ انٹلیکچول ڈیسیبل بچوں کے ساتھ ہے آپ نے کہا جی انٹلیکچول ڈیسیبلیٹی جی ورڈ بڑا ٹپیکل سا ہے آم لوگوں کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے انٹلیکچول ڈیسیبلیٹی ہوتی کیا ہے بیسیکلی انٹلیکچول ڈیسیبلیٹی انٹلیکچول فنکشننگ جیسے کہ پرابلم سالونگ ریزننگ اور اڈاپٹک بہیویر جو کہ کیا نام ہے سوشل اینڈ پریکٹیکل سکیلز کے حوالے سے ہے اور یہ بچوں میں جو اوریجنیٹ ہو جاتی ہے زائر ہو جاتی ہے وہ 18 سال سے پہلے پہلے ہو جاتی ہے سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے جسیبلیٹی کی بات کی انٹلیکچول ڈیسیبلیٹی کی اس کی کس میں کتنی ہوتی ہے کس طرح کی ہوتی ہے بیسیکلی انٹلیکچول ڈیسیبلیٹی کی فردر آگے چار ٹائپس ہیں اس میں پہلے مائلڈ ہے موڈریٹ ہے سویر ہے اور پرفاؤنڈ ہے مائلڈ بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کا جو آئی کیو لیول ہے وہ 50 to 75 تک ہوتا ہے اور یہ ایجوکیبل ہوتے ہیں یہ سکھ گریٹ لیول تک پڑھ سکتے ہیں اور جو موڈریٹ بچے ہوتے ہیں وہ ٹرینے بل بھی ہوتے ہیں اور ایجوکیبل بھی ہوتے ہیں وہ 2 گریٹ تک پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں سویر بچے سویر بچے جو ہوتے ہیں وہ بیڈ ریسٹ پہ ہوتے ہیں وہ ہوس ہولڈ میں یعنی کہ نرسنگ کیر پہ ان کو رکھا جاتا ہے اور جو پرفاؤنڈ بچے ہیں ہمارے پاس ان کا آئی کیو لیول جو ہے وہ بیلو ٹوانٹی ہوتا ہے بیلو ٹوانٹی فائی ہوتا ہے وہ ہوسپٹیلائز ہوتے ہیں صحیح اچھا یہ جو آپ نے چار کس میں بتائی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ 6 تک پڑھ سکتے ہیں کچھ 2 تک اس سے آگے پڑھنا اس کے لیے پاسیبل نہیں ہوتا دیکھیں ان کے لیے گورنمنٹ نے بڑا اچھا انیشیٹیو لیا ہے بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے ان کے لیے علیہ دا سے سلو لرننگ انسٹیٹیوٹ بنائے ہیں انہوں نے تو فردر ان کی کیٹاگری کے حساب سے وہ آگے جا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بچے پھر اگلی کلاسز میں کمپیٹ نہیں کر سکتے ان کا جو لرننگ پروسس ہوتا ہے وہ بہت سلو ہوتا ہے اور تیچر کے عام تیچر کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے وہ کلاس کے ساتھ کیسے چلائیں گے تو آپ لوگ کیسے کام کرتے ہیں ان بچوں پر جیسا کہ میں نے چار ٹائپس آپ کو بتائی ہیں سر تو ہم پہلے ان کو کیٹاگرائز کرتے ہیں کہ یہ کس کیٹاگری میں ویری کر رہا ہے تو کچھ بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں جو ون ٹو ون ٹیچنگ والے ہوتے ہیں تو کچھ بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں گروپ سٹڈی والے تو ان کو ہم ویسے ہی لے کے چلتے ہیں اور ان کی ٹریننگ ہم ویسے ہی کرواتے ہیں ان کی کیٹاگری کے حساب سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو بیک کر رہے ہوتے ہیں ہمارے سپید تھرپسٹ اور سائیکالوجسٹ اچھا یہاں پہ ایک اور سوال میرے سین میں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے یہ جو انٹلیکچول ڈیسیبیلیٹی ہے یہ کیوں ہوتی ہے بیسیکلی اس کی تین ٹائپس ہیں پری نیٹل پری نیٹل اور پوسٹ نیٹل پری نیٹل پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے پدائش سے پہلے تو اس کو کوئی یعنی کہ پراپر میڈیکیشن نہیں ہو رہی ہوتی بچے کی جو والدہ میڈیشن یوز کرتی ہیں وہ پراپر نہیں یوز کر رہی ہوتی یا کوئی الکوہل کا یوز کرتی ہے جس وجہ سے بچہ جو ہے نا مینتلی سکھ ہو جاتا ہے مینتلی ڈیسیبیل ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے پری نیٹل اس میں یہ دیورنگ پریگننسی دیورنگ ڈیورنگ ڈیوری جب بچے کو پراپر آکسیجن نہیں مل پاتی ہم دیکھتے ہیں کہ ہسپٹل میں ایسے ہسپٹل میں لے جاتے ہیں جہاں پہ ڈیوری کے وقت آکسیجن نہیں ہوتی تو اس ٹائم بھی پراپر میڈیکیشن نہیں ہوتی پراپر ڈیوری نہیں ہوتی تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے پوسٹ نیٹل تو پوسٹ نیٹل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بچے کا مائنڈ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اس وجہ سے بھی یہ ہے ان کو منٹلی ریٹارڈڈ بچے بھی کہہ سکتے ہیں جی لیکن منٹلی ریٹارڈڈ کے اب ترم یوز جو ہے چینج ہو گئی ہے ڈی ایس ایم فائیو میں تو انٹلیکچل ڈیسی بیل صحیح تو آپ ان کو کیسے پڑھاتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ڈیفرنٹ ٹریننگ ہوتی ہیں جیسے ہمارے پاس اکپیشنل ٹھرپیسٹ ہے جو فائن موٹر پہ کام کرتی ہے ہنڈ اینڈ فنگر پہ کام کرتی ہے سمال مسلز پہ کام کرتی ہے ہمارے پاس فیزیو ٹھرپیسٹ ہے جو لارج مسلز میں کام کرتی ہے جیسے ہمارے پاس ویل چیئر پہ بچے ہوتے ہیں ان کے مسلز تھوڑے ویک ہوتے ہیں تو فیزیو تھرپیسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ لارج مسل کے لیے وہ کام کرتا ہے سپیچ این لینگوئی تھرپیسٹ جو ہے وہ ان کی کمیونکیشن پر کام کر رہا ہوتا ہے اور سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ان کے بہیوئر ایشوز کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے اور ان سب کو ملا کے ٹیچر کام کر رہا ہوتا ہے ٹیچر نے کلاس ورک اور ان سب کے گائیڈنس ایک ٹیم ورک ہے ملٹری ڈسپلری ٹیم ہوتی ہے جو سارا بچے کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے یہ ایک بڑا ٹیکنیکل سا کام ہے ہم اسے نہیں کہہ سکتے کہ یہ عام سی ٹیچنگ ہے جیسے ایک جینرلی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے ناظرین یہ زیادہ مشکل کام لگ رہا ہے چونکہ میرے بھائی بھی جو ہے وہ بلائنڈ ٹیچر ہیں تو مجھے تھوڑی سی اس بارے میں معلومات ہیں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے نوید احمد سے باتشیت کر کے میں نے ایک ٹرم سنی آٹیزم آپ کی سپیشل ایجوکیشن میں آٹیزم کے ایک ٹرم ہے یہ کیا ہوتی ہے آٹیزم ایک ڈیویلپمنٹل ڈیسیبیلٹی ہے تو اس میں یعنی کہ وربل اینڈ نون وربل کمیونکیشن بچہ نہیں کر پا رہا ہوتا اس کے بعد لیک آف سوشل انٹرسٹ ہوتا ہے repetitive and restricted behavior ہوتا ہے یعنی کہ وہ بار بار باتوں کو repeat کرتا رہتا ہے اس میں parents کا کتنا رول ہوتا ہے بچے کے بات نہ کرنے میں جلدی یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے یہ basically کام ہی ادھر سے start ہوتا ہے ہمارے لیے کیونکہ special education میں بہت یعنی کہ back ہو رہا ہے government بھی بڑا اچھا initiative لے رہی ہے کہ parents کو چاہیے کہ وہ early intervention کی طرف جائیں جیسا ہی جنہیں گھر میں وہ دیکھیں کہ بچہ ہمیں بات نہیں کر رہا late talk کر رہا ہے جو بھی ہے تو وہ فورا ہمیں بتائیں جہاں پہ وہ institution ہیں ان سے help لیں یہ کیا چکر ہے کیونکہ جب وہ time گزر جاتا ہے 8-9 سال کا بچہ ہو جاتا ہے تب وہ school میں وہ آتے ہیں تو ہمارے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ early intervention کیا جائے اور بچے کو تین سال سے پہلے پہلے school میں لائے جائے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو special education کے ادارے ہیں مختلف تحصیلوں میں بنے مختلف اضلاح میں بنے آپ مطمئن ہیں کہ ان پہ جو کام ہو رہا ہے وہ بڑا satisfactory ہے جی الحمدللہ بہت اچھا ہم کام کر رہے ہیں سارے teachers سارے institution ہی اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کو مزید بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے اگر جو بچے school سے باہر ہیں teachers کو بھی چاہیے دوسرے parents کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو school میں لے کے آئیں ان کا admission کروائیں جیسا کہ government free books دے رہی ہیں stipend بھی 800 روپ ہے مہانہ stipend بچوں کو مر رہا ہے free pick and drops ہے اور بھی بہت زیادہ uniform وغیرہ کی facilities ہیں تو ہونا چاہیے نبیت صاحب آخر پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ special education institutions میں جو بچے آتے ہیں ہمیں ان کو معذور بچے یا special بچے کہنا چاہیے بلکل بھی نہیں یہ ہمارے differently able child ہیں special angels ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ہم ایک چیز میں اگر وہ لیک کر رہے ہیں تو دوسری چیز میں وہ positive بھی ہیں تو آپ plus point دیکھیں بچے کا negative point کی طرف کبھی بھی نہ جائیں اور society کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کر سکتے ہیں normal لوگوں کے ساتھ behave اور normal لوگوں کے ساتھ چل سکتے ہیں special education institutions کے حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں لوگوں کو میرا society کو لوگوں کو یہی میسج ہے کہ جو آپ نے اردگرد جتنے بھی بچے آپ دیکھیں special بچے جن کی age almost 9 سے 14 year تک ہے تو ان کو اگر وہ ان کا admission نہیں ہوا تو آپ کسی بھی set up میں لے کے جائیں ان کا admission کروائیں اور یہ ان کی life کا سوال ہے تو انشاءاللہ سب اچھا ہوگا ناظرین جن بچوں کو ہم special بچے کہتے ہیں جن کو ہم معذور بچے کہتے ہیں نوید احمد نے بڑی خوبصورت term use کی کہ یہ ہمارے able angels ہیں differently جو ہیں وہ angels ہیں ہمارے ان کا society میں اتنا ہی مقام ہے جتنا ایک عام بندے کا ہے میں تو نہیں کہتا کہ یہ special ہیں میں نے special بچوں کے لئے ایک بڑا خصوصی پروگرام کیا اس میں ظلہ منڈی بہاہدین کی تینوں تحصیلوں کے بچے آئے تھے اور وہ اپنی نویت کا واحد پروگرام تھا جو میں نے کیا میں انشاءاللہ next بھی اسی طرح کے پروگرام کرتا رہوں گا جن میں ان بچوں کو جن کے ہم special بچے کہتے ہیں لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں وہ بلکل ہماری طرح کے بڑے باہمت ہیں ان میں سب qualities موجود ہوتی ہیں ان کے لئے میں بھی پروگرام کرتا رہوں گا آپ لوگوں سے گزارش ہے جیسے ہی آپ میرا پروگرام دیکھیں اس پروگرام کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں شیئر کرنے کا ایک فائدہ ہوگا کہ جہاں جہاں یہ پیغام پہنچے گا وہ اپنے ایسے بچوں کو فوراں special education کے کسی بھی ادارے میں داخل کروا دیں گے اور وہ اپنے آنے والے زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں اپنے لئے خود create کر لے آخر پہ نبید احمد آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام یہ ہے پاکستان میں تشریف لائے علیشہ ٹاک سے ڈاکٹر علیشہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ